اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو فاتیماس کچن امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور بہت ہی مزدار ریسیپی لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے پینٹ چکی بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ میری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو یہاں ہم سب سے پہلے بیکنگ ٹرے کو گریس کریں گے یا آپ کوئی سا بھی فلیٹ سرفیس والا پین ایک الٹا کر کے رکھ لیجئے اور اس کو آپ نے اچھے سے آئل سے گریس کر لینا ہے رولنگ پین یعنی کہ روٹی بنانے والا بیلن اس کو بھی آپ اچھے سے آئل سے گریس کر لیجئے اور چھوڑی جسے ہم چکی کو کاٹیں گے اس کو بھی آپ گریس کر لیجئے سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے نون سٹک پین آپ نے یوز کرنا ہے اس کے لیے پین کے اندر ہم ون کپ پینٹس ایڈ کریں گے پینٹس کو ہم نے یہاں پر روست کرنا ہے پینٹس کو ہم بلکل ڈرائی روست کریں گے یعنی کہ اس میں مکھن گھی یا آئل کا استعمال بلکل بھی نہیں کریں گے اور میرا یہاں پر فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو لو ہے اور آپ نے بھی فلیم کو میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے اور اسی سپیڈ پہ ہی آپ نے اس کو 3 ٹو 5 منٹس کے لیے ہی روست کرنا ہے اتنی دیر میں ہی آپ کی پینٹس بہت اچھے سے روست ہو جائیں گی بہت لائٹ سا گولڈن کلر آئے گا ان کا اگر آپ اس کا کلر زیادہ ڈارک کر دیں گے تو آپ کی جو چکی ہے اس کا فلیور بھی کروانے لگ جائے گا یعنی کہ آپ کا فائنل ریزلٹ صحیح نہیں آئے گا تو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ دیہان رکھنا ہے پینٹس کو آپ نے چمت سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ سب سائٹ سے ایک جیسا کلر آئے اس کا تو یہاں میری پینٹس جو ہیں وہ روست ہو چکی ہیں تو میں اس کو کسی بال میں سیپریٹ نکال کے رکھ دوں گی اس کے بعد ہم ایک نون سٹک پین میں ہی ایک کپ چینی ایٹ کریں گے میں نے یہاں پر چینی باریک پیسی بھی لی ہے آپ چاہے تو موٹی چینی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں ہی ٹھیک رہتی ہیں کیونکہ یہاں ہم نے چینی کو ملٹی کرنا ہے تو فلیم جو ہے وہ میرا یہاں پر میڈیم ٹو لو ہے چینی کو ملٹ ہونے میں کافی ٹائم لگے گا اس لئے آپ نے اس پائنٹ پر تھوڑا سا پیشنس رکھنا ہے اگر آپ فلیم بہت زیادہ ہائی یا میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے تو آپ کی چینی بلکل ٹھیک طرح سے ملٹ نہیں ہوگی اور اس میں ایک جلنے کی سمیل آجے گی آپ نے اس کو لو فلیم پہ ہی کیرملائز کرنا ہے تاکہ جو آپ کا فائنل ریزلٹ ہے اور آپ کا جو اینڈنگ پوائنٹ پہ آپ کا چکی تیار ہوگی وہ بہت اچھی لگے اور اس میں خوبصورتی بھی برقرار رہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بلکل پرفیکٹ رہے مجھے چینی کو ملٹ کرنے میں ففٹین ٹو ٹو ٹوینٹی منٹس لگے تھے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی کافی حد تک ملٹ ہونا شروع ہو چکی ہے میں اس میں وقفے وقفے سے چمچ ہلاتی رہی ہوں چینی میں موجود سارے لمس آپ نے کیرملائز شگر کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینے ہیں اور اس کو بلکل سمودھ بنا لینا ہے اور یہاں ہماری چینی بلکل اچھی طرح سے کیرملائز ہو چکی ہے اب ہم اپنی راستڈ پینٹس ایڈ کریں گے اور اس کو کیرملائز شگر کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس پوائنٹ پہ آپ نے فلیم کو بن نہیں کرنا فلیم آپ نے بلکل لو کر دینا ہے یاد رہے فلیم اگر آپ آف کر دیں گے تو آپ کی چکی بلکل ٹھیک نہیں بنے گی اور یہیں پھر جمنے لگ جائے گی پینٹس اور میلٹڈ شگر جب اچھے سے مل جائے تو اس کو ہم ٹرے کے اوپر ڈال دیں گے یاد رہے کہ آپ نے یہ کام بہت ہی کوکلی کرنا ہے اگر آپ اس کام میں تھوڑی سی بھی دیر کریں گے تو آپ کی پینٹس ایک دوسرے کے ساتھ سٹک ہونے لگ جائیں گی صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمام چیزوں کو پہلے سے ہی گریس کر لیا تھا کیونکہ جب چکی تیار ہو جائے گی تو آپ چیزوں کو گریس کرنے لگیں گے آپ کا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوگا اور شگر اور پینٹس آپ اس میں جھوڑ جائیں گی جس کی وجہ سے آپ اس کو اپنی پسندیدہ شیپس میں کٹنگ نہیں کر سکتے چکی کو سپیچولا کی مدد سے شیپ دے لینے کے بعد میں اس کی اوپر رولنگ پن پھیروں گی جس کی وجہ سے اس کا جو اوپر والا سرفس ہے وہ بالکل فلیٹ ہو جائے گا اور اس کی خوبصورتی میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا 10 to 15 سیکنڈز ویٹ کرنے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے سیم نائف سے جس کو ہم نے آلریڈی گریس کر لیا تھا تو آپ دیکھیں چکی جو ہے ہماری آلریڈی تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے کتنی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے اس کی اس ٹائم آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور بچوں کو ضرور بنا کے دیجئے آپ ایک دفعہ گھر میں بنائیں گے آپ کو دوبارہ بزار سے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی میری ریسپی اس کو ضرور ٹرائے کیا کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں بھی شیئر کیا کریں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ